ہیلو فرینڈز میں ہوں روزی جافری اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اونین کو سیڈ کے ذریعے کیسے گروہ کریں یہ ہے اونین سیڈ ہے کچھ سیڈ میں نے کلیکٹ کیے تھے آپ کو آپ نے شاید میری ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ کیسے بیچ کو اکٹھا کرنا ہے اور کیسے تیار کر کے رکھنا اس کو اور پھر اس کو آج میں اس کو بتا رہی ہوں کی کس طرح گروہ کرنا ہے جو پیاز ہم لگاتے ہیں سیڈ سے پیاز دو طرح سے لگتا ہے ایک تو ہم پیاز کو ڈیریک لگا لیتے ہیں پیاز کے بلپ کو لے کر اور دوسرا سیڈ کے ذریعے ہوتا ہے جو ہم پیاز سے پیاز کو گروہ جو مطلب کرتے ہیں تو اس سے پتے بہت اچھے آتے ہیں اور وہ ہم کیچن میں یوز کرتے ہیں اور یہ جو ہے سیڈ کے ذریعے جو ہم گروہ کرتے ہیں تو اس کو اس سے مطلب پیاز بنتے ہیں اس کے بلپ تیار ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب آپ سیڈلنگ ٹری لیں یا کوئی گملا لے لیں پوٹ لے لیں اس میں مٹی اکدم پورس مٹی تیار کریں اور یہ ریور سینڈ ہے آپ چاہیں تو پھر مطلب نارمل سوائل جو ہوتی ہے گارڈن کی وہ سب ایڈ کر کے ایک اچھی ہلکی مٹی تیار کریں اور کوکوپیٹ بھی ہلکا سا آپ ملا سکتے ہیں اور ہلکا ہلکا آپ چاہیں تو گملے میں لگانا ہو اگر زیادہ اسپیس ہے تو آپ سپرنکل کر دیں اس طرح چھرک دیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میرا پوٹ چھوٹا ہے سیڈلنگ ٹری بیری چھوٹی ہے تو میں اس میں تھوڑا الگ الگ کر کے لگوں گی تاکہ اس کو نکال کر لگانے میں پھر ہمیں آسانی ہو کیونکہ اگر میں زیادہ چھرک دوں گی تو پھر بہت گھنے پیر آ جائیں گے اور پوٹ بھی میرا چھوٹا ہے تو اگر آپ بڑے پوٹ میں لگا رہے ہو تو آرام سے آپ ساری سیڈ لگا سکتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ سارے سیڈ سے گروہی ہو جائے سپروٹنگ ہو جائے سب کی کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن چلیے ابھی جو میں لگا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا دوری پہ لگا رہی ہوں کچھ اور کچھ کو میں ایسے ہی چھرک دوں گی لگائیں ایک ایک انچ کی دوری پہ لگا رہی ہوں میں اور مٹی میں نے بلکل ہلکی تیار کیا ہے اس میں میں نے کچھ تھوڑے سے کمپوسٹ وغیرہ بھی آئٹ کیا اس میں اور مطلب مٹی ایسی ہے کہ بلکل پانی اس میں ڈرین ہو جائے گا اور پانی کسی چیز کی بھی سیڈلنگ کریں تو اس میں ڈرینیج ہول صحیح ہونا چاہیے پانی جمع نہیں ہونا چاہیے اس میں تاکہ اس کی سیڈ خراب نہیں ہو پانی ڈرین ہو جانا چاہیے اچھے سے اور دیکھیں میں نے کچھ مٹی اس میں سے نکال کے رکھ لیا تھا پہلے اور جب بیچ کے اوپر سے ہلکی ہلکی سے مجھے ڈالنی ہے زیادہ موٹی پرت نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ موٹی پرت ڈال دیں گے مٹی کی ابھی ہم نے ہلکا سا سینڈ ڈالا ہے اس کے اوپر میں جو مٹی ڈالنے والی ہوں تو اس میں زیادہ موٹی پرت نہیں ڈالنی ہے کیونکہ ہم اگر زیادہ موٹی پرت ڈال دیں گے مٹی کی تو یا کچھ بھی اگر اوپر سمجھے سے ڈالنے ہیں سینڈ وغیرہ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی بیج خراب ہو سکتی ہے نیچے زیادہ گہرے میں رہ گئی تو اسپروٹنگ نہیں ہو پاتی ہے ڈھنگ سے اور اوپر سے تھوڑی مٹی بھی میں ڈالنی ہوں جو میں نے اسی میں سے نکال کے رکھا تھا ایک ہلکی پرت چاہ دوں گی اس میں ہلکی سی کوکو پیٹ بھی ملی ہوئی ہے آپ چاہے تو صرف کوکو پیٹ بھی اوپر سے ایڈ کر سکتے مطلب ڈال سکتے ہیں پیاس کو کئی طریقوں سے گروہ کیا جاتا ہے جیسے سیڈ سے ہو گیا یا پھر پیاس کے ذریعے یا پھر ہاف پیاس کاٹ کر بھی گروہ کر سکتے ہیں میں اس کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی میں نے ہاؤ ٹو گروہ اونین اور یہ جو سیڈ کلیکٹ کیا ہے وہ بھی میں سب کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں اور میری ویڈیو کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کر دیا کیجئے اور اگر میرے چینل کو آپ لوگ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل اور فرنس اس کو آپ جولائی سے اکٹروبر تک سیڈ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ گروہ نہیں کریں پوٹ میں جب اس کی سیڈلنگ تیار ہو جائے تب اسے نکال کر دوسرے پوٹ میں ٹرانسپلانٹ کریں سیڈ سپرنگل کرنے کے بعد ہم اس کو ڈائریکٹ اوپر سے پانی نہیں ڈالیں گے اس کو اس طرح کوئی پوٹ میں رکھ دیں گے اور یہ ایبزورپ کر لے گا جزب کر لے گا مٹی کے اندر پانی اور نہیں تو آپ پھر اوپر سپریر سے سپری کریں پانی ڈائریکٹ کبھی نہیں ڈالیں تاکہ اس کی سیڈ اپنی جگہ سے نہیں گھسکے اوکے بائی فرینڈز ہیپی گارڈنگ